موسیقی اسلام علیکم آپ کو دیکھائے جائیں اور دیکھا جائیں کہ آخر سٹوڈنٹس نے کیا تیار کی ہے تو آئیے میرے ساتھ موسیقی ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے اپنا تیسیز دیسپلے کیا یہ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا تیسیز ہے اسلام علیکم ملکم اسلام میرا کے طاپک ہے اس کا نام ہے اروپی تہا جنگ تیسٹر ایزان میرا بیسکل اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ ہم نے آج کل اپنی زبان کو پاکستان میں بہت ڈیگریڈ کر دیا ہوگا ہے اب ہم انگلیش کو زیادہ پریفر کرتے ہیں تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پاکستان میں تو اپنی اردو زبان کو اہمیت دینی جائے جو اسے ملنی چاہیے تو اسی میں میری سوچ یہ تھی کہ میرا دسپلے بھی تو پاکستان میں ہی ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ کچھ ایسا کام کروں جو میرے پاکستان اور میری زبان کو پیش کریں تو میں نے سوچا کہ کہ میں ایک ایسی گھڑی بناوں گی جو آج تا کبھی کسی نے بنائی نہیں ہے اس کے ساتھ میں نے دیوان بنایا کیونکہ صوفہ وغیرہ تو آپ بایا پاکستان میں پرانے زمانے میں دیوان ہوا کرتے تھے تو اس لئے میں نے اس کے ساتھ دیوان اور یہ رگ بنایا اور میرا نام جیسے مہنور ہے میم سے تو یہ سارا دیزائن میں نے میم سے بنایا یہ بھی رکھتا بھی اور یہ بھی اس میں میم کہاں پر ہم درمیان میں جو ڈیزائن جی 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 صحیح اب آپ نے کہا کہ اپنے تیسس کے ذریعہ آپ جو پاکستان کا کلچر اسے ہی پرموٹ کیا جائے نہ کہ ہم باہر کا کلچر اسے ہی پرموٹ کیا جائے ہماری اردو زبان ہماری اردو زبان کو جو ہم اس وال پر جو لگئے گھڑی سے دیکھ سکتے ہیں اس پر کاؤنٹنگ جو ہے وہ اردو میں ہمیں نظر آرہی ہے ہم نے جتنی بھی دیکھیں گھڑیاں اس پر انگریش میں ہی دکھایا دیتا ہے تو بلکل ان کا بہت عبدست کونسپٹ ہے آئیے آگے چلتے ہیں اور باہی تیسس دیکھتے ہیں ہماری ساتھ ایک اور سٹوڈینٹ موجود ہیں جنہوں نے اپنے تیسس کو یہاں پر دسپلے کیا یہ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ابجیکٹیف تھا اس کے پیچھے جی اب ایکسپلین کیجئے اپنے تیسس کے حوالے سے ایرہ بیسکلی ہے کہ موڈرن کی طرف جو سارا کام آیا موڈرنیزم کی طرف جو سارا آیا وہ صرف اس لئے کہ angles سے دونس کے پیچھ کے جبارہ سے عملی پوچھے ہیں دونس کے پیچھے ہیں اب وہ کسزم ف�� گاست نے وہ ، فالمگرار کے پیچھے ہیں سارا کام آیا ہے اس جیز کو میں شکس بنایایا ہے اور جبگر میں یہ گیپسیوں جیپسیوں سے ہی Katharagy سارا کام کیا ہے ہاتے نف سہید میں سور م任何 کے سورے کی دنگا میں جو سور ایرہ بیزے تیسس جنہیں مجھے باتیں والمجھے اور ستار Lampv پر ایک کلچرل ویو رہتا ہے لیکن ہم ویس کو بہت زیادہ ڈاپٹ کر رہے ہیں بسیقل ہی ریوائیوال تھا کلچر کا مرے ڈاپٹ ہے کہ آپ اپنے کلچر کو بلکل مد بھولو بے شک جلری ہو بے شک سکاف ہو آسیسریز ہو یا آپ کے کپڑے ہو تو اس پہ میں نے پاکستانی کلچرز پہ کام کیا تھا اور اس لیے تھا کہ آج کل ہر جگہ مارکٹ پہ آپ پالکا دوٹس دیکھ لیں اور بھی دیکھ لیں وہ زیادہ انہوں رہے ویسٹرن پرنٹ سا دارہے ہیں اب انڈین ڈیزائن ہے سویہ ساتھی انہوں نے ہمیشہ اپنے کلچر میں رہ کے کام کی ہے وہ امیشہ مجھے اپنے کلچر میں ہی کرتی ہے کبھی دوسرے کلچر کو فالو نہیں کرتی لیکن ہم لوگ دوسرے کلچر کو فالو کر رہے ہیں لیکن ہلی زشاہ نے رسائن پاول کا دور پہنے ہوئے تھے ویس کو فالو کر رہے ہیں تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مارکٹ میں میں نے اپنا تھیسز کیا تھا اور پنجابی دیوستی تیکسٹیل کے لحاظ سے بیس ہے اگر کسی بچے کو اپرشنی ملتی ملے کہ وہ تیکسٹیل میں پنجابی دیوستی میں تو ان کو آنا چاہیے تھا یہ ہمارے سینئروں کا کام ہے میں بھی در پنجابی دیوستی کا انسٹوڈنٹ ہوں ابھی فورتی ایر میرا چل رہا ہے ہماری ایک سال ڈگری ہو رہتی ہے لیکن مجھے کام دیکھے بڑا مزا آیا اپنے یونیسٹی کا اپنے دوستوں کا اپنے سینئروں کا کام بڑا مزے کا تھا کچھ کے آئیڈیاز بڑے یونیک تھے کنسپٹ ان کا کافی اچھا تھا کافی چیزیں ہیں یہ جیسے انہوں نے گڑی بنائی ہے انہوں نے چاہے کا اپنی یہ کہانی اسی بنائی ہے مطلب انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح سے لنک کیا ہوا ہے ٹکسٹائل میں ٹکے فیبریک میں ٹکسٹائل میں سمپنوں کے ذریعے اور چیز بڑی یونیک قسم کی اور کبصورت قسم کی بنای ہے تو کام دیکھے بڑا مزا آیا میں تہین دن سے ہیدھ ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں اور کافی لوگ آ رہے ہیں اور بہت تحریف آگر کر رہے ہیں آج پنجاب یونیسٹی کے دوسری ہمارے گست آیا تھے نیو کیمپس سے اور ام نے اپنے کونسال اور سب کچھ بھلایا ہے اور انجوائے کر رہے ہیں اور سب کو مزا آ رہا ہے اور سب انجوائے کر رہے ہیں کام کام اشلا بڑا یونیک ہے اور بڑا اچھا ہے فونے سے تجلیر اس کے بات کرکے کے لئے کے لئے مجھے تمہاری تو مجھے تجلیر کے لئے جہرین حجم تطور کے لئے دارے میں مجتبہ بھی ہرارے خریف آنسان ہمارے چیئی دنیاں معاملہ اور مدردہ میں موجود کرتے ہیں ہمارے کامالیں جس طرح اس طرح تیرین کیا جاتا ہے They are empowered to be future entrepreneurs, to be a future part of the textile industry, to be future accommodations. Students' textile design campaigns are based on different topics. The students have to develop their own smaller-scale businesses, start-up businesses. In this way, they will be successful in their freelancing, in the textile industry, to build their own different jobs, and to be successful in their own quality. Here, we try to teach our students to be creative, to be innovative, but to be ethical also. The current trend of the modern life demands that the design of all types of different fields has to be ethical, it has to be environment friendly, it has to be sustainable. So, we try to teach our students here to be innovative, creative, modern, traditional, and ethical. So, I hope students can have this confidence to step forward and try to create their own small-scale businesses. They are ready to step into the world of freelancing. And sky is the limit. It's not only based on the national limits. They can go on and they are trained in the way that they can meet the global needs of textile industry in different manners. Yes, so, today I was at Punjab University, where there were different different theses that were displayed. We have shown you, and the objective of the students, we have also seen. The most of the time, it was that the culture of Pakistan has been promoted. And they have tried to promote the thesis. I hope that today's video will be liked. Please give us your feedback in the comments section. And please do subscribe to Enabling Pakistan. If you want to see Enabling Pakistan. If you want to see Enabling Pakistan. If you want to see Enabling Pakistan.